صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور آج آپ کا بھائی جلدی اٹھ گیا ہے اسلام واریکم ویلکم بیک ٹو چینل میں کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک آگئے آج میں کیوں جلدی اٹھ گیا ہوں کیونکہ آج میرے بیٹے کے سکول میں ہے کیا ہے سکول میں اید ملن پارٹی ہے کس کے ساتھ جاؤ گے ابو جی کے ساتھ جائے گا تیار ہوگا ابو جی کے ساتھ باد میں جانا ٹھیک ہے آج میرے ساتھ جاؤ گے ماشا اللہ ماشا اللہ عبدالگوی تیار ہوگے اور یہ دیکھیں چھوٹا بھائی مزے سے یہاں پہ سو رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ چلیں بھائی چلتے ہیں آج کب لوگ جلدی سٹارٹ لگے آتے ہیں جدی شوز پہنو اتنی در میں پپا ایپل کھاتے ہیں بسم اللہ عبدالگوی بھلکا بھلکا ناشتہ بھائی آج اس کی ایرمیلن پارٹی کے چکر میں مجھے میری ایرمیلن پارٹی یادا گی ممی یاد ہاں کچھ بچے سفوں سے لے کے جاتے ہیں بچے چپس لے کے جاتے ہیں آج ایرمیلن پارٹی سے کیا مگوا ہے ڈیکٹس مگوا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بھی لے جا تو ایرمیلن پارٹی میں مجھے بڑا مزا آئے گا میں بھی انجوائے کروں گا آپ کو بھی ساتھ آئیے سر جی ویلکم آئیے ویلکم ویلکم اب میں گھر جا رہا ہوں بادرواز سے ہوتے ہوئے نکل رہا ہوں تو سوچا کہ ہلوہ پوری لے لوں کافی ٹائم ہوگی ہلوہ پوری نہیں گھا ہے آج ناشتہ ہلوہ پوری کا کرتے ہیں اور یہ آگئے بھائی یہاں پہ ملتی ہی ساری ہلوہ پوری لائن سے دو تین دکان ہیں اگے بھائی جن چار پوری ہیں اور ہلوہ اور چنے کسل چانے بھائی بہترین ہو گیا کیا خوشبو آرہی ہے ہلوہ پوری کی مزہ آگئے رمضان میں آتی تھی رول سموس ہوگی اور ابھی آرہی ہے ہلوہ پوری کی شہر میں چلا رہے ہوتے ہیں بہت پیار سے چلاتے ہیں اس کے لئے ہم لگا لیتے ہیں ایکو موڈ یہ رہا صحیح ہے اور جب ایڈوینچر کریں گے تو پھر کون سے چلائیں گے پاور موڈ اسلام علیکم آپ اٹھ گئے الحمدللہ یہ آگئی بھائی پوری یہ آگئی حلوہ اور یہ آگئی جنترے کے سالن بسم اللہ رحمان رحم Grace بہلا نوالہ جنترے کے سالن کے ساتھ صحیح ہے بسم اللہ رحم چاہہ تھا چاہ تھا آپ کو نہیں کہیں گی آپ کھائیں گی ممی کھائیں گی کوئی بھی کھائیں گی تو بتاتے اس کے سا بھائی نی 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 امی ناشته موقع با ماں دیکھو چکوں کی تو ساگی چلی چکھا دی چکھا دی ڈا چکھا دی محمد امد بیسے تو آپ کود ایتنے میتھے ماشاء اللہ لیکن یلوہ ہلبا 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 آری ڈا کھائی آپ سے زیادہ میتھا تو نہیں ہوگا نا پتہ ہے اس کو ماشاء اللہ مجھے امید کا ناشتہ آگے بھئی کیا ہے چاہے اور روٹی ہاں پونے بارہ بجھ رہے ہیں آج جمعے کا دین ہے میں جمعے کی نماز کے لئے فریش ہو کے تیار ہو گیا اور آج جمعے کے بعد ہم لوگ پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں آج امی کی فرمائش پر ایک چیز لینے کے لئے ممی کیا چاہیے دیفریزر چاہیے بھائی امی نے اولا دیفریزر چاہیے کو آج لینے کے لئے چلیں گے آپ لوگوں کو بھی لے کے چلیں گے ابھی فیلہ نماز کی تیاری کرتے ہیں جمعے کی نماز کے لئے ہم پہنچ گئے یہ دیکھیں ابھی تھوڑی دن میں چاہیے نا یہ پورا حصہ فل ہو جائے گا یہ جمعے کی نماز میں صرف باہر بچھایا جاتا یہ ساری صفریں ورنہ نارمل ہی اندر ہی ہوتا ہے الحمدللہ جمعے کی نماز پڑھ لی ہے اور ابھی نکل گئے ہیں گھر والوں کو لینے کے لئے دیکھ لیں باہر فل ٹائٹ والی گرمی ہے فل ٹائٹ والی دھوپ ہے اور آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں بھائی جن الیکٹرونک مارکٹ ٹھیک ہے گھماتے پھر آتے ذرا اور دیکھتے ہیں دیپ فریزر کتنے کا ملتا ہے کیا سین ہے خرچہ کوشش کرنا ہے کم سے کم وہ کم سے کم یہ گاڑی چلانے مزا نہیں آرہا اگر کوئی یہاں پر بیٹھا ہوتا نا میری جگہ اور میں برابر بیٹھا ہوتا تو بہت مزا آتا ہو جا ایسا آگیا نا دیکھیں برابر والی سیٹ پہ اور یہاں پہ ہمارا ڈرائیور چلو چلے بھائی آگئے گھر والے امی اور وائف آگئے ابدل کبھی کیا لینے چاہ رہے ہو فریز فریز دیپ فریزر دیپ فریزر ییس وائف اور امی نے آتے کے ساتھ ہی بھولے یوسف گاڑی چلائے گا نہیں ہمیں نہیں بیٹھنا گاڑی یوسف دیکھ رہو نا تو بھائی ڈرائیویں گاڑی سایڈ میں لیچے گاڑی آت پہ یہ آگئی مارکٹ یہ دیکھیں بھائی یہ گلی کے اندھے یہ دیکھ رہے ہیں فریز فریز اے سی اے سی بھائی جس نیم اٹ کیا چاہیے سب سے بڑی الیکٹونک مارکٹ یہی ہے چلے بھائی مارکٹ تو پہنچ گئے لیکن ایک چیز ہے کہ خرچہ بچ جائے فریزر یہ ہی پہا جائے گا ڈی پیزر ایک خرچہ دو بچی جائے گا انشاءاللہ یہ سنگل دور ہے محمد احمد اندر جانے اندر جانے محمد احمد آپ کے لئے دیکھو چھوٹی سی واشنگ مشین کتنی چھوٹی سی مشین ہے دیکھیں لے لیں لے لیں ہم جانا اوپر آگئے ہیں گودام میں جہاں پہ ان کی ساری سٹوریج ہوتی یہ سارے انڈور انٹس ہیں room air conditioners chiller ہیں یہ سارے واشنگ مشین ہیں اور یہ سارے اے سی ہیں سٹوریج دیکھ رہے ہیں ماشواللہ یہ ہمارا والا یونٹ آگیا صحیح ہے گودام میں سے نکلوا ہے اس کو نکال کے چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی مطلب آپ پر کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نشان تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چیک کر کے لکے جائیں آرام سے یہ ہمارے فاہد بھائی ہیں کیسے ہیں بھائی جان فہریہ سے ریکھتا گئے ہیں ابھی میں ان کی شاپ کے پاس سے گزرا انہوں نے بھولا کہ ہمارے بچے آپ کے بہت فین ہیں اور کیا آپ بتایا تھے کہ ایت کے دوسرے دن جب ہمیں فرماؤس پر دے گا آپ جس فرماؤس میں گئے تھے تو فرماؤس میں ہمارے بچے نے کہ ہمارے بچے نے اسی فرماؤس میں جانا ہے اور بڑی اچھی ریکیمنٹیشن کیتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا تھا اس سے اچھا ہی بھائی آیا اس سے اچھا ہی بھائی آیا اور انہوں نے ہمیں سپیشل ڈسکاونٹ دیا اور اس کو آپ ایزلی ایڈجسٹ کر سکتے مطلب اگر آپ نے بڑی سائز کا ڈیپیزر لے لیا تو اس کے حساب سے یہ کھل کے اور بڑی بھی ہو جائے تو یہ آسانی ہے اب وہ ہلی سیٹ بھی ڈھا لوگے نا یہ اڑ گئی نا سیٹ ساہیے ڈالنے بھائی آنے دے آنے دے آنے دے یہ ہو گیا بھائی لوڈ بچوں کیا ہو رہے ہیں کارڈون دیکھ رہے تھے اچھا جنگل والی سٹوری نا نی تیری مورنی کو ایک اور چانے والے مل گئے کیسے ہیں بھائی جن اسلام علیکم خیریہ سے ہیں ٹک ٹک یار گھر کے پاس تو پہنچ گئے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کوئی بندہ ڈونڈنا پڑے گا جو اس فریج کو اوپر لے کے جائے یار اری بھائی حالت خلاب ہو گئی اس کو اوپر چڑھاتے چڑھاتے ایک میں تھا اور ایک اور بندہ تھا کیونکہ تیسر جو بندہ تھا وہ تو بلکل جو بندہ تھا اور دبا جو بندہ آئی نہیں رہا تھا دبے کو آپ نے پھاڑ کے باہر پھے گا اور ڈریک فریج کو اندر لے کے یہ دبے کو کھے چرا ہوں خالی دبا بھی کیوں اتنا بھاری ہے اس کے اندر سے آواز ہی ہے دبے کے اندر کیا ہے اری یہ کو نکلا دبے کے اندر سے یہ فریج کے ساتھ آیا گیا ایک ہے خالت خراب ہو گئی ہے اس نے ایک اور پارسل آیا آپ کے لئے اچھا یہ پارسل آیا ہے یہ کب آیا آ جائے چلیں بھائی چیک کرتے ہیں ایک اور انبوکسنگ محمد احمد یہ کیا ہے یہ پیزا نہیں ہے یہ پیزا جائے ساں دبا لگ رہا ہے کبھی سے بولا ہے پیزا پیزا محمد احمد آپ کو پکا پاتا ہے اس کے اندر پیزا ہے پکی بات ہے کیا ہے اس کے اندر پیزا پیزا یہ اس کے اندر چلو آپ کے پیزا کو کھول کے دیکھتے ہیں صحیح ہے یہ کیسے کٹا آپ نے یہ دیکھو کیسے کٹا کچھ 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 محمد احمد اپن کرو اس کو کھولو 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 اس کو کھولو محمد احمد کھولے گا بھائی کیا ہے اس کے اندر پیزا کاش پیزا ہوتا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لئے پیزا لینے کے لئے جانا پڑے گا یہ ہے بھائی اس کے اندر شلوار کمیز ہے میرے لیے آیا ہوگا ہے لازمی سی بات ہے پکڑیے گا بیگم زرہ یہ آگیا بھائی بہت اچھا کلر ہے اچھا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کنوں نے بھیجا ہے صرف میرے لئے سوٹ نہیں ہے بیگم کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اندر کھول کے دکھاؤں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں بھائی یہ بیگم کے لئے بھی جو ہے نا ایک سوٹ آگیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ایک فیملی سے میں ملنے کے لئے گیا تھا ان کے ساتھ میں نے لنچ کیا تھا اسلام آباد میں جب میں لازٹ ٹائم روڈ ٹرپ پہ گیا تھا تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بھیجا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر تینکیو گھر پہ آگیا تو تسلی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے کھول کے وہاں پہ مارکٹ میں تو جو ہے نا اتنی مارماری تھی کہ کچھ آپ کو سکون سے دکھائی نہیں سکتے تھا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بھائی یہ اوپن کر دی آپ نے اس کو ٹھیک ہے یہ ہے بھائی سارا سلسلہ اب کبھی کوئی دھمبا شمبا یہ وہ لیں گے تو کٹوانے کے بعد ڈائریک پورا کا پورا سالم اسی کے اندر آ جائے گا سمجھے نا آپ کوئی ٹینچن نہیں ممی جگہ مل جائے گی نا آپ کے دیپریزر میں چلیں ہمی دے دیں گی جگہ یہ دیکھیں بھائی اور ہم نے بہت زیادہ بڑا نیلی دبل ڈور والا نیلی کیونکہ ہم آپ پہ ویسی جگہ نہیں ہے گھر کے اندر لیکن ضرورت ہی تو یہ ہمیں لینا پڑا اورے بھائی بجلی چمک رہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا فل بارش کا فورکاسٹ ہے بھائی ہوئے 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 دوبارہ مجھے لگ رہا ہے دور کہیں بارش وارش ہو رہی کیونکہ بادل بھی اسی لیول کے نظر آ رہے ہیں کارڈی میں بیٹھ کے ہم لوگ نکلیں نا گلاب کے پتوں کی خوشبو آ رہی کہاں ساری گلاب کی پتی ہوں گا استغفراللہ یہ تم نہیں آیا پہ گلاب کی پتیاں لگا دیں یہ دیکھ لیں حرکتیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بھائی ابھی ہم لوگ پتہ کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم ولوگ کو اینڈ بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ کافی دنوں سے نہاری کی کریونگ ہو رہی ہے آپ کے بھائی کو سمجھ رہے ہیں کریونگ تائیڈ والی کریونگ ہو رہی ہے اور کل بتا ہے کہ ہمارے دوستوں کے گروپ میں آمیر نے نہاری کھاتے ہیں ویڈیو بھی بنا کے بھیج دی اب تو بس ہو گئی آج جا رہا ہوں زائد نہاری کھانے کے لیے لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں گی نہاری کھائی ہے جاوید کی ہر جگہ ارے ارے بھائی کہاں آگے ہو اچھا پہلے سوچا کہ نہاری جو ہے نا گھر پہ لے کے آتے ہیں اور گھر پہ سکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں لیکن وہ جو گرم گرم روٹی آتی ہے نا اوہ کڑک کڑک ہے یوسف کیا بات ہے اسی کا تو دل ہو رہا ہے بھائی اس کے لیے جا رہے ہیں یہ بھئی رش کس چیز کا لگا ہو ہے اچھا وہ لائن نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا وہ لائن یہ اس لیے تھی کہ وہ فری میں روٹیاں شاید باٹی جا رہی تھی اسی لیلووں کا رش لگا ہو تھا ہمیں جگہ مل گئی ایچھلی رات کا ٹائم جو ہوتا ہے نا لیٹ نائٹ لیٹ آورٹس کے اندر جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ رش لگتا ہے ابھی ہم مغرب پہ بات آگے ہیں تو ابھی اتنا زیادہ رش نہیں ہے مغز بھی نہیں نلی بھی نہیں سادھی جو نیاری ہوتی ہیں وہ اکلے ہیں اوہے ہوئے ہوئے یہ دیکھو ہاں اسی کی کریونگ ہو رہی ہے سمجھ آپ لوگ یہ جو کڑک کڑک اوپر کی اسکینو یہ بھی ہوتی ہے یہ ہے اے ہائے 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 یہ ہو اور ایک پلیٹ نہاری ہو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور ہاں تم تو نہ ہو تو بھی چلے گا اور یہ دیکھیں بھائی لیمو آگیا ادرک آگئی میٹچی آگئی کیا بات ہے کیا بات ہے چلیں آپ کانٹ ویٹ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آواز آئی آپ کو مائک میں نے قریب رکھ گیا کہ آپ روٹی کی آواز کو فیل کریں آپ کے موہر پھانی ہے اور یہ اب نکالتے ہیں اس کی بوٹی آہا کیا بات ہے کیا بات ہے کانٹ گئی بیوٹی ہاتھ میں آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آگیا پہلا نوالا بہت ٹائم پہلے آیا تھا ہے مزا آگیا چلیں بھائی یوسف کو ڈروپ کرنے کے آگئے ہیں یوسف بھائی بہت بہت شکریہ جو آج آپ نے گاڑی چلائی ہمارا ساتھ دیا پورا دن اب ہم تم کو ایسے الافس نہیں کریں گا اب ہمیں چھٹکی بجائیں گا اور تم بھاگ ہوگی یہ دیکھا آپ لوگوں کے نکائب ہوگے نا اوہوکے الافس الافس اسی کے ساتھ آج کا ولوگ اینڈ کرتے ہیں اور یہ بلکل ابھی ڈینٹس والی سیٹ لگ رہی ہے یہ صحیح ہے نا بٹن دباؤ نیچے چلی آتی دل تو یہ کر رہا ہے کہ آرام سے یہی پر سو جاؤ لیکن گھر پہ جاتے ہیں آرام کرتے ہیں پورا دن جو ہے نا تھکن کے اندر گزر گیا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کل کے ولوگ میں ملیں گے انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیجے گا سلام علیکم